اسلام علیکم سٹوینٹس آج ہمارا ٹاپک ہے کریکٹریسٹکس آف ایس این ون لیکن ٹاپک پہ جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے نیچے دیئے گئے بیل کی آئیکن کو دبائیے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے ایس این ون سے ریلیٹڈ آلیڈی دو ویڈیوز ہم اپلوڈ کر چکے ہیں جس میں ہم نے ایس این ون کو ڈیفائن کیا اس سے ریلیٹڈ جو میکنیزم ہے اس کو سولف کیا اب ہم جو ٹرمز ایس این ون کو ایفیکٹ کرتے ہیں کسی نے کسی طریقے سے اس سے ریلیٹڈ پڑھیں گے تو پہلا جو سٹیپ ہے یعنی جو پہلا پوائنٹ ہے ایس این ون سے ریلیٹڈ وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ایس این ون ملٹی سٹیپ ہے میں نے اس نیگیٹیو کہو جب ایزا نیکلو فائل پشلی ویڈیو میں یہ اس کیا تھا تو وہ دو سٹیپ میں میکنیزم ہے جو میں نے یہاں لکھا ہوا بھی ہے کہ آر ایکس آر پاسٹیو یعنی کاربو کیٹائن مناتا ہے اور پھر کاربو کیٹائن اپنے پروڈک میں جاتا ہے جو نیکلو فائل اس کے ساتھ لیکن جو میں نے وارٹر ایزا نیکلو فائل اس کیا تھا تو اب تین سٹیپ میکنیزم تھا تو اسی لیے یہاں لکھا گیا ہے کہ ایس این ون جو ہیں وہ ملٹی سٹیپ ہوتے ہیں مطلب دو بھی ہو سکتے ہیں تین بھی ہو سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ فرس سٹیپ اس ریٹ ڈیٹرمنی سٹیپ تو پہلا سٹیپ جو ہے اسی سے ہم ریٹ ڈیٹرمن کرتے ہیں یا اسی سے ہم سپیڈ کا بتاتے ہیں اور اسی سے ہم آرڈر آف ریکشن کا بتاتے ہیں اس کی اصل وجہ ہے کہ اگر ہم یہاں دیکھیں اس پہلے سٹیپ کو تو اس میں بانڈ توڑا جاتا ہے اور کاربو کیٹائن بنتا ہے تو بانڈ توڑنے میں تھوڑی بہت انرجی بھی چاہیے ہوتی ہے اور ٹائم کنزیونگ بھی ہے پھر اس کے بعد جب کاربو کیٹائن بنتا ہے تو نیوکلی فائل کافی آسان ہی سے اٹیک کر سکتا ہے تو وہ ریکشن فاسٹ ہوتا ہے تو پہلا سٹیپ چاہے اوہ ایس نیگیٹیو ایسا نیوکلی فائل ہو یا چاہے واتر ایسا نیوکلی فائل ہو تو پہلا سٹیپ ہمارے پاس کیا ہے سلو سٹیپ ہے اور سلوہ سٹیپ کو ہی ہم میکنیزم کے دوران کیا کہتے ہیں ریٹ ڈیٹرمینک سٹیپ کہتے ہیں اور اسی سے ہم آرڈر آف ریکشن بھی نکالتے ہیں تو اگر ہم ریٹ آف ریکشن نکالنا چاہیں اس میکنیزم سے تو چونکہ پہلے سٹیپ سے یہ بہی سلو سٹیپ ہے اسی سے نکالا جاتا ہے تو اگر ہم پہلے سٹیپ میں دیکھیں تو ہمارے پاس صرف الکائل ہیلائیڈ ہی انوالو ہو رہا ہے ریٹ آف ریکشن کے لیے پہلے سٹیپ میں نیوکلی فائل کی انوالمنٹ ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب ریٹ آف ریکشن صرف کس پہ ڈپینڈ کرے گا الکائل ہیلائیڈ پہ ہی الکائل ہیلائیڈ کی ریسپیکٹ سے کون سا آرڈر ہے ایکسپریمنٹلی دیکھا گیا کہ الکائل ہیلائیڈ کی ریسپیکٹ سے ایس انوال ایکشن کون سا ہے فسٹ آرڈر ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ الکائل ہیلائیڈ کی کنسٹریشن اگر ڈبل کریں گے تو ریٹ آف ریکشن بھی کیا ہوگا ڈبل ہوگا اس کو فور ٹائم انکریز کریں گے تو ریٹ آف ریکشن بھی کیا ہوگا فور ٹائم انکریز ہوگا لیکن نیوکلی فائل کے رسپیکٹ سے یہ ریٹ آف ریکشن کیا ہے زیرو آرڈر ہے اس کا مطلب نیوکلی فائل آپ کتنا ہی increase کیوں نہ کر دو rate of reaction پہ effect ہونے والا نہیں ہے کیونکہ پہلے step میں nucleophile کی involvement ہی nucleophile کی involvement ہی نہیں ہے کیونکہ nucleophile کون سے step میں آتا ہے دوسرے step میں آتا ہے attack کرنے کے لیے تو یہ تیسرا point nucleophile has no effect on it جو چوتا point ہے کہ unimolecular اصل میں molecularity اور order of reaction کو confuse کیا جاتا ہے لیکن order of reaction ہم ہمیشہ slow step سے ہی اٹھاتے ہیں جو slow step ہوتا ہے order of reaction وہاں سے ہی اٹھایا جاتا ہے ہمارے case میں slow step پہلا ہی ہے first step ہی ہے اسی لئے ہم نے اسی سے rate of reaction نکالا order of reaction نکالا لیکن by convention یہاں molecularity اور order of reaction کو ایسا ہی consider کیا same ہی consider کیا گیا ہے تو انہوں نے جو molecularity لکھی ہے وہ بھی first step سے ہی لکھی ہے کہ اس میں ایک ہی molecule involveor ہے تو اسی لئے ہم اسے کہتے ہیں unimolecular جبکہ ایک complex reactions میں جہاں دو یا تین یا چار steps ہوں ان میں molecularity نہیں بتائی جاتی ہر step کی اپنی اپنی molecularity ہوتی ہے لیکن یہ by convention چل رہا ہے تو order of reaction بھی 1 اور molecularity بھی 1 اس کے بعد ہے carbocaitine کی stability تو یہ بہت important ہے کیونکہ اسی سے related اصل میں SN1 اور SN2 کی differentiation ہے کہ ہمارے پاس جو carbocaitine ہے ترشری carbocaitine زیادہ stable ہوتا ہے بنسبت کس کے secondary کے اور secondary زیادہ stable ہوتا ہے بنسبت primary کے اور primary زیادہ stable ہوتا ہے methyl کے تو جو سب سے زیادہ stable carbocaitine بنائے گا وہی SN1 reaction کو کیا کرے گا آگے forward لے کے جا سکتا ہے اس کی اصل وجہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں carbocaitine کی stability کے بارے میں تھوڑا بتا دوں میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا ہوا بھی ہے کہ carbon اگر ترشری carbocaitine ہے تو یہاں R group attach ہوتے ہیں یعنی methyl وہ کیا کرتے ہیں electron donate کرتے ہیں اس کے positive character کو stabilize کرنے کے لیے تو positive character کو stabilize کیا جاتا ہے اور positive character جب stabilize کرتے ہیں inductive effect کے تھو تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ inductive effect کے تھو اس کو stabilize کر رہا ہے sorry میں دروازہ one کر رہا تھا تو positive character کو stabilize کیا جاتا ہے by inductive effect یہ ہمارے پاس ترشری carbocaitine یعنی stable رہتا ہے اور جب کہ ہم دیکھیں تو secondary carbocaitine کے لیے صرف دو methyl group یا alkyl group ہوں گے اور یہاں H ہوگا تو پھر stability کم ہونے لگ جائے گی اسی طرح پھر primary کے لیے پھر ایک ہی R group ہوگا جو اسے stabilize کر رہا ہوگا اور methyl group کے لیے روپ نہیں ہیں تو ہمیں چاہیے اس میں سب سے پہلے stability maximum بچے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ methyl اگر stable نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ تو reaction fast کرے گا تو SN1 کو methyl کو کرنا چاہیے کیونکہ reaction fast ہوگا point یہ ہے کہ پہلے step میں carbocaitine کو stable بھی ہی بنانا ہے ہر حال میں تو اگر ہم دیکھیں کہ less stable carbocaitine react faster یہ جو بچوں کی perception ہوتی ہے یہاں جنرل ہی ہماری perception ہوتی ہے کہ less stable carbocaitine جو اگر reaction faster کرے گا پہلے carbocaitine تو بن جائے اس کے بعد کہیں reaction ہوگا تو اس کا مطلب یہ کہ generation of carbocaitine ہی rate determining step ہے مطلب carbocaitine بنے تو اس کے بعد reaction کو چلنا چاہیے جب carbocaitine ہی نہ بنے اور وہ backward آ جائے جس طرح methyl اور first یعنی one degree alkyl halide کے case میں ہوتا ہے کہ carbocaitine جیسے ہی بنتا ہے reaction reverse ہو جاتا ہے آگے جاتا ہی نہیں ہے carbocaitine stable ہی نہیں رہتا تو اگر carbocaitine نہیں بنتا تو پھر second step کرنے کی ضرورت ہی مطلب second step possible ہی نہیں ہے لیکن tertiary carbocaitine کے case میں ہمارے پاس carbocaitine بنتا ہے وہ stabilize بھی ہوتا ہے اور reaction پھر nucleophile اس پہ attack بھی کر سکتا ہے جب تک carbocaitine stable نہیں تو nucleophile کا attack بھی possible نہیں ہوگا تو اسی لیے یہ order لکھا گیا ہے 3 degree, 2 degree, 1 degree اور methyl تو سب سے اچھا کون دے گا SN1 reaction methyl لے گا 2nd degree alkyl halide جو ہیں وہ بھی دے سکتے ہیں لیکن وہ terms and condition پہ depend کرتا ہے اس کی example بھی میں اگلی کسی SN2 کے mechanism کے ساتھ link کر دوں گا 3 degree میں ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں اس سے بھی زیادہ یہ compound stable ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ benzine ہمارے پاس یہاں carbon ہو یہاں methyl group attach ہو اور یہ H ہو جس کو ہم کہتے ہیں اگر suppose یہاں chlorine attach ہوتا تو 1 chloroethyl benzine جو ہے اگر اس کا carbocaitine بنے تو وہ سب سے زیادہ stable ہوتا ہے even 3 degree سے بھی اس کی وجہ یہ کہ benzine group resonance دیتا ہے methyl group بھی resonance دیتا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے بہت زیادہ stable ہے بنیس پر 3 degree سے تو اگر order دیکھا جائے تو یہ سب سے زیادہ ہوگا پھر 3 degree ہوگا اور 2 degree سے بھی even benzine اگر carbocaitine من جائے یہاں پر اگر ہمارے پاس H attach ہو یہاں بھی H attach ہو اور اس پر ہمارے پاس کیا ہو carbon پر positive charge ہو تو یہ بھی ہمارے پاس کافی زیادہ stable ہوتا ہے تو سب سے اچھی stability کس کی ہے اس والے compound کی جس کا ہم نے کہا 1 cloroethyl benzine سے carbocaitine بناؤ اور اس طرح پھر ہمارے پاس 3 degree ہو اس کے بعد پھر benzine carbocaitine پھر 2 degree پھر 1 degree اور پھر methyl تو یہ کافی important ہے stability کے order سے کیونکہ کبھی MCQ میں یہ پوچھ لیا جاتا ہے تو میں نے یہاں اب جو یہ والا point ہے carbocaitine کے respect سے کہ rearrangement will occur تو اکثر بچے سوچتے ہیں کہ rearrangement والا reaction ہوگا تو پھر ہم اس میں rate determining step کس کو کہیں گے تو rate determining step پھر بھی وہی ہوگا جو starting والا ہوگا مطلب جو پہلا carbocaitine چاہے پھر وہ primary carbocaitine اپنے آپ کو rearrange کر کے 3 degree یا 2 degree میں بھی convert کر دے وہ rate determining step میں نہیں گنا جائے گا پہلا جو carbocaitine بنا ہوگا یا پہلا جو step ہوا ہوگا اسی کو ہم کیا consider کریں گے ریانیجمنٹ ہوگی ہو سکتی ہے possible ہے sn1 میں میں نے دکھائی بیئے میتھائل shift کے تھو لیکن rearrangement کا جو reaction ہے اس کا rearrangement کا جو pattern ہے اس کو rate determining step میں ہم involve نہیں کریں گے کہ second step میں اگر ہمارے پاس any primary secondary میں convert ہو رہا ہے اور اس step کو میں کہوں کہ یہ rate determining step ہے تو وہ نہیں ہوگا پہلا والا جو carbocaitine بنا ہوگا چاہے primary بنا ہو اسی کو ہم کیا کہیں گے rate determining step میں consider کریں گے پھر اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے polar protect solvent تو اکثر بکس میں لکھا ہوتا ہے polar solvent لیکن یہ polar protect ہوتا تو اچھا ہے اس کو consider کیجئے اس کی وجہ یہ کہ polar کیوں ہے polar protect میں کیوں کہہ رہا ہوں اس کے دو reasons ہیں کہ polar کے الگ effect دیتا ہے اس sn1 reaction میں polarity جیسے polar solvent ہمارے پاس water ہو سکتے ہیں HOH Ethanol Methanol وغیرہ Acetic Acid وغیرہ یہ کافی polar ہیں polar ہوگا تو یہ جو c bond x ہے جو الکائل ہیلائیڈ کا bond ہے وہ آسانی سے کیا کر سکے گا توڑ دے گا کس property کے through die electric property کے through die electric property ہر solvent کی اپنی ہوتی ہے جس کے through یہ polar compounds کو polar compounds کے بیچ میں آکے as a medium act کر رہا ہے اور ان کے attraction کو کیا کر رہا ہے elektrostatic force of attraction کو مطلب c bond x k elektrostatic force of attraction کو کم کر رہا ہوتا ہے اگر یہ air میں ہوتے ہیں تو اتنی زیادہ اچھی attraction ایکشن ہوتی ہے جب یہ solvent میں آ جاتے ہیں تو solvent اپنے ڈائی electric constant کے through ان کے اس افیق کو کیا کر رہا ہے کم کر رہا ہوتا ہے مطلب bond توڑنے میں مدد کر رہا ہوتا ہے پولر سولمنٹ ایسن من کے لئے اور ہم نے already bond توڑ رہا ہے کیونکہ ہمیں کاربو کی ضررت ہے اور پروٹک کا ہونے کا کیا فائدہ ہے تو پروٹک solvent کیا کرتا ہے جو جو جا رہا ہے جیسے ایکس نیگیٹیو جا رہا ہے سپوز ایکس نیگیٹیو کلورین ہے وہ لیون گروپ ہے تو جب جا رہا میں ہو سکتی ہے کہ واپس یہ کاربو کی اٹیک کر لیں تو جب ہمارے پاس پروٹک solvent ہوگا تو پروٹک solvent اس کو کیا کر دیتا ہے کلورین نیگیٹیو کو سراؤنڈ کر رہا ہوتا ہے جس سے کیا فائدہ ہوگا کہ وہ دوبارہ اٹیک نہیں کر پائے گا اور جو نیگیٹیو دوسرا ہے اگر وہ strong نیگل فائل ہے اور اگر even وہ water ہی کیوں نہ ہو تو water ایک کچھ water تو اسے سراؤنڈ کر لیں گے اور کچھ water molecule ایزا نیگل فائل ایک کر کے اس پر اٹیک بھی کر لیں گے اس طرح اس پوائن کو سمجھنا ہے کہ اگر کاربن اور کلورین کے بانڈ کو دیکھیں جو الکائل ہیلائیڈ کا بانڈ ہے وہ ہم نے توڑا اور کاربن اور اویچ کا بانڈ بنا کاربن کلورین کے بانڈ کو توڑھنے کے لیے اتنی زیادہ انرجی نہیں چاہیے مطلب ہم نے انرجی ویلی ہوگی ہمارے پاس نیگٹی ویلی آ رہی ہوگی مطلب zero سے کم کی ہوگی تو اور آل ایک بانڈ چاہیے دونوں ایک اماؤن میں بننے چاہیے دی والا بھی اتنا ہی 50% بننا چاہیے جتنا ال والا بننا چاہیے لیکن ریالیٹی میں ایسا ہوا نہیں کیونکہ ہم نے جب میکنزم میں دیکھا تو جو کاربو کیٹائن کے سامنے والے فرن سے جہاں لیون گروپ نکلا تھا وہاں سے نیکلو فائل کو اٹیک کرنا پرابلم تھا کیونکہ آلیڈی وہ لیون گروپ بھی کیا کر رہا تھا اس کو تھوڑا بہت مومنٹ دے رہا تھا وہاں وائبریشن کر رہا تھا تو ریٹینشن پاسیبل نہیں ہوتی تھی انورجن آسانی سے پاسیبل ہو جاتی تھی اسی طرح اور پھر ہم ایکل امونٹ میں نہیں بنتا اس کا مطلب ریٹینشن زیادہ نہیں بنتی اور انورجن زیادہ بنتی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 50-50% نہیں بنے گا تو پھر ہمارے پاس کیا ہوگا پارشل ریسیمائزیشن ہوگی اور اس مکسر کی جو اپٹیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے اور انورجن والا زیادہ ریٹینشن والا کم تو پارشل ریسیمائزیشن ہوتی ہے یہ جو پوائنٹ ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ جو کاربو کیٹائن ہمارے پاس وہاں بنتا تھا اگر اس کاربو کیٹائن کا سٹرکچر بنایا جائے سپوز وہ ٹرائیگونل پلینر سٹرکچر ہے اور میں کرے بلکہ دونوں اینڈ سے اس پہ اٹیک ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ جو رییکشن ہے یہ سٹیرو سپیسیفک نہیں ہے مطلب ہر ڈائریکشن سے اس پہ اٹیک ہو سکتا ہے تو جو ایسی ایسی ہمارے پاس سٹیرو سپیسیفک نہیں ہے لیکن جب میں اس پڑھوں روپے تو اگر ہم دیکھیں آئی نیگٹیو سائز میں بڑا ہے نیگٹیو چارج وہ آسانی سے اپنے آپ پہ دیفیوز کر کے اپنے آپ کو سٹیبل رکھ سکتا ہے تو آئی نیگٹیو کی رسپیکٹ سے ہم بات کریں تو آئی نیگٹیو کا سائز لارج ہے اور الیکٹرونک گروپ کون ہوگا پھر آئی نیگٹیو ہوگا کیونکہ سائز لارج نیگٹیو چارج کو دیفیوز رکھ دے گا اپنے پورے سائز پہ اور آسانی سے وہ سٹیبل رہ